اویسی جی آج تو جس سمویدھان کی دعائی آپ دیتے ہیں اسی سمویدھان کے تحت سپریم کورٹ میں جو سروچ آستہ ہے اس کا سمبان کرتے ہوئے آپ اس قدم کا سواگت کر سکتے تھے لیکن آج ایک بار پھر آپ اس کے خلاف کریں اویسی جی مڈم اگر میں خلاف گیا تو پھر آپ کسی سے کہہ دیجئے کہ میں سپریم کورٹ کا کنٹیم کیا ہوں میں نے سپریم کورٹ کا کنٹیم نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی کروں گا جب بات کنٹیم کی آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ بابری مسجد کو شہید ہو کر کتنے سال گزر گئے ابھی تک سپریم کورٹ میں وہ کنٹیم پیٹیشن پنڈنگ ہے اور امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جل سے جل اس کنٹیم پیٹیشن کی سنوائی کرے گا میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ضرور ہے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریسپیکٹ کرتے ہیں مگر ہم اس سے متفق نہیں ہیں اب رہا سوال آج پردان منطری کا اس فنکشن میں جانا میں نے دو پروگرام آپ کے ساتھ کیے اور میں نے ہمیشہ اس بات کو دور آیا کہ بہتر ہوتا کہ سنویدھان کی دعائی تو پردان منطری دے رہے مگر سنویدھان ان سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ کسی ایک مذہب کے نہ ہو جائیں آج پردان منطری نے وہاں پر جا کر صاف طور سے پوری دیش کو بتا دیا کہ وہ صرف ایک مذہب کی ہے ایک ہی مذہب کی ایڈیالوجی کو پروموٹ کریں گے وہاں پر بھومی پوجن میں حصہ لے کر پردان منطری نے ہندو راشتر کی بنیاد بھی ڈال دی وہاں پر اور سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ کہ کوئی پردان منطری کے اس بیان پر کوئی ابجیکشن نہیں لے رہا ہے کہ پردان منطری آج اگست پانچ کو اگست پندرہ سے ملا رہے ہیں کتنی بڑی توہین پردان منطری نے کر دی دیش کے ان فریڈم فائٹرز کے تعلق سے تمام لوگوں نے مل کر تو دو سو سال کے انگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کروایا تھا اور پردان منطری نے یہ جرت کر دی کہ پندرہ آگست کو پانچ آگست سے ملا دیا پردان منطری کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مندر اس دیش کا سمبل ہے نہ اس دیش کا سمبل نہ مسجد ہے نہ مندر ہے نہ گر جاگر ہے اس دیش کا سمبل اس کا بھائی چارہ گی ہے اس دیش کا سمبل اس کا سکولرزم ہے یہ اس دیش کا سمبل ہے مگر پدان منطری پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ دیش کو ہندو راشتہ بنایا جائے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ موہن بھگوت کس کیپیسٹی میں وہاں پر بیٹھے رہے میڈم اور موہن بھگوت نے کیا کہا نیو انڈیا کونسا نیو انڈیا وہ نیو انڈیا جہاں پر اخلیتوں کے اور مسلمانوں کے زندگی اور موت کے فیصلے مجورٹی کمیونٹی کرے گی آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کرتے ہیں میڈم سپریم کورٹ نے جب ٹرس بنانے کی بات کی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسے پولیٹیشن کو رکھیں یہ بھی تو وائلیشن ہوا نا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے سپرٹ کا کہ پولیٹیشنز کو وہاں پر بلایا گیا ہے ٹھیک ہے تین مددوں پر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے جواب آپ کو سدھانچو جی دیں گے ان کا کہنا ہے کہ پردھان منتری آج ہندو راشتر کی نیو رکھنے کے لئے وہاں پر گئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ آخر پندرہ اگست سے پانچ اگست کو ملا کر جب پردھان منتری نے کہا کہ آج رام جن بھومی آزاد ہوئی ہے تو یہ کون سی آزادی ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے کس سے آزادی اور تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر کس سٹیٹس سے وہاں پر سنگ پرمک آج پہنچے تھے تینوں سوالوں کا جواب تینوں باتوں کا اٹھتر ہے کس سے آزادی ابھی یہ ستدین ویسی صاحب نے بولا دو سو سال کی گنامی جناب دو سو سال کی گنامی نہیں ہے بارہ سو سال کی گنامی پر آف سو سال کی پارٹی کے لوگ پہلے کے آٹھ سو سال والوں کو تو اپنا مانتے ہیں تو پوری گنامی سے مکتی دو سو سال کی گنامی نہیں جناب جب انگریز چھوڑ کے گئے تھے تو بڑی بڑی مورتیاں لگی تکی تک کنگ جارج کی کوئین وکٹوریا کی بھارت کے بڑے بڑے چورہوں پہ سب کو اتساہ پوروک اٹھا اٹھا کر الگ رکھ دیا گیا اور اس کی جگہ مہاتما گاندی کہنے کی مورتی لگائی گئی کسی عیسائی کی بھاونہ اس سے آہت نہیں ہوئی تو یہ اگر گنامی کے پرتی کا پریورتر دیا ہے تو یہ ایک سہنس ہے اب دوسری بات آپ نے یہ بات کہی کانسیچوشن تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سمویدھان میں جو مولپرتی ہے سمویدھان کی مولپرتی میں ہر چیکٹر کے اوپر ایک چطر بنائے اور آپ رائٹ کی بات پہ آتے ہیں تو فنڈامنٹل رائٹ کے چیکٹر کے اوپر جو چطر بنا ہے وہ بھگوان رام ماتا سیتا اور نکشمڑ کا بنا ہے اس لیے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی اوہدھارنائی بائی سے آتی ہے اسی لیے راشتہ پتا مہاتما گاندی کی سمادھی پر بھی ہے رام لکھا ہے اور ان کا پولٹیکل وزن بھی رام راجہ تھا جب انہوں نے سوراج کی بات کہی انیس سو تیس نبجیون اکبار کانگریس کا جس میں انہوں نے سمپادکی لکھا سوراج اور رام راج یعنی جب ہمیں آزادی ملے گی تو رام راج سے ہی آئے گی تو رام سارے آدرشوں کے پینا سو تو رام سمدھان کے ادھکاروں کے پینا سو اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے چلیئے میں نے ایک بار آپ کو یہ بان دیا آپ نے کیسے کہا کہ صاحب وہ کمیونل ہیں بھائی بارہ دیشوں میں رامان کا منچن ہوتا ہے وہ سب ہندو ہیں کیا ایک ماتر بھگوان ہوں گے شاید جو دوسرے دھرم کے یا دوسرے مط سمپردائے مذہب کے لوگوں کے دوارہ بھی اتنے ہی پریے ہیں آج پردان منتری جی نے بولا کمبوڈیا میں کیا کہا جاتا ہے تھائی لینگ میں رامیکن کہا جاتا ہے انڈونیشیا مسلم دیش ہے وہاں پرتی دن رامائن آتی ہے ساؤتھ کوریا کی فرس لیڈی اپنا بھگوان رام سے رانتی ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں اس میں شامل ہو رہا ہے آپ اتحاس بتا رہے ہیں آپ بھو گول سمجھا رہے ہیں آپ ہر دیش میں رامائن کی مانتہ ہے یہ بتا رہے ہیں جو میں نے کہا کہ فرس لیڈی چیکٹر میں بھگوان ہے تو سمجھدھانی کھائے یا نہیں بولیا ہاں یا نا اور راشت پتہ کا وزن راب راجتہ بولیا ہاں یا نا راشت پتہ کی سمالی پر رام لکھا بولیا ہاں یا نا تو رام سانگر بھائی ہے مجھے ویسی جی سے ہاں یا نا تو ویسی جی سودانشو جی آپ سب سے پڑے لکھے جانکار انٹیلیکچول ہیں بی جے پی میں صرف آپ ہی ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب ناتورام گوٹسے نے گاندی کو گولی ماری تو گاندی نے کہاتا ہے رام اور گوٹسے کے ساتھ ساور کر بھی اس کانسپریسی میں شامل تھے جس کو جسٹس کپور کمیشن نے بتایا کہ ساور کر بھی گاندی کے ختل میں کو کانسپریٹر تھے سودانشو جی جب گاندی نے ہی رام کہا اور مارنے والے کے ساتھ ساور کر آپ کی ساور کر سے کتنی محبت ہے میں جانتا ہوں دوسرا بات سودانشو جی آپ نے اٹھایا کہ سمویدھان جو پہلی کتاب بنائے گئی تھی اس میں رام سیتا کی تصویر ہے بلکل صحیح ہے سودانشو جی آپ یہ کیوں بھول جاتے کہ اسی کتاب میں ٹیپو سلطان کی تصویر ہے اکبر کی تصویر ہے گوتم بھد کی تصویر ہے گرو نانک کی ہے سودانشو جی وہ کتاب آپ جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنائی گئی تھی کہ دیکھو آر ایس سنگ پریوار والو یہ دیش میں رام کو ماننے والے بھی ہیں یہ دیش میں بود مذہب کو ماننے والے بھی ہیں اور اسی کتاب میں سودانشو جی ویدک پیریٹ بھی ہے مغول پیریٹ بھی ہے سودانشو جی اتنے پڑھے لی کی آپ ہیں اور آپ اس طرح کیا جواب دے رہے ہیں مجھے ہرگز آپ سے امید نہیں تھی مجھے ہرگز آپ سے امید نہیں تھی